دیکھئے بپکچیوں پر یہ اس بات کی آپ سمجھ بھی ختم ہو گئی ہے کہ کس مددے پر کس کو بولنا چاہیے آپ باری UCC کی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ UCC کیا واقعی لاغو ہو پائے گا میڈیا کے مادیم سے لوگوں کے بیچ میں جتانے کا ایک سکوفہ ہے اس پیشے میں نئی پینشن سکیم اور پرانی پینشن سکیم کیسی ہو اس میں کن سرکار نے دو جار پانچ سے سناتن اور ہندتو برودی جو چیزیں لائے گی جان بوجھ کر فیروز آباد میں نیوارتمان ڈاشری مہامنتری اور راجے سبا سانسد ڈاکٹر اینل جین جی ہمارے ساتھ اپسٹ ہیں آج یوگ دیوش کا کارکرم بھی تھا تو آج آپ کی شرکت رہی کیسا رہا کارکرم اور یوگ دیوش کے لیے پہلے تو جنتہ کو کیا سندیج دینا چاہتا ہے دیکھئے یوگ دیوش یوگ کا مطلب جوڑا ہے ویکتی سماج سے جڑے ویکتی ویکتی سے جڑے سماج سرشتی سے جڑے ارسلات پرکرتی سے جڑے اور سماج پرمیشتی سے جڑے ارسلات بھگوان سے جڑے تو آج آپ میں مانسک شاریلی سواست ٹھیک رہے یہ جوڑ کے ساتھ اس کو یوگ کہتے ہیں اور یہ یوگ کا کارکرم اس لیے آبیناو ہے کہ ہمارے دیش کے پردانونتری مانی نرین موڈی جی نے جب پہلی بار ستہ سمالی دیش کی تو پہلی یو این کی بیٹ ایک میں دو جار چودے میں اس کا پرستہ رکھا دسمبر میں اور دنیا میں سب سے زیادہ دیشوں نے اس کا سمرتھن کیا اور سب سے کم سمیہ میں یہ پارت ہوا ایک سو ستتر دیشوں نے سمرتھن کیا تھا اور اکیس جون دو جار پندرہ کو یوگ دیوش ٹکلیر ہو گیا تھا دسمبر دو جار چودہ میں بات ہوئی تھی تین مہینے کے اندر اس کو اپروول ہو گیا اور اکیس جون مانا آنے لگا آج آٹھوہ یوگ دیوش ہوا ہے یہ اس یوگ دیوش کا میسیج ہے کہ کس پرکار سے بھارتی سلسکرٹی کو بھارتی تاپ کو دنیا کو سوگات دے دنیا سرچت رہے دنیا سرچت رہے دنیا سمنویت رہے دنیا شانتی سے رہے دنیا سوست رہے اس کا کام موڈی جی نے یوگ دیوش پرارم کر کے کیا ہے یہ ایک بڑا سندیش جنتہ کے لیے دوہزار چوبیس کا الیکشن نزدیک ہے اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ ایک جھٹ ہو کر کے الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہیں شاید اکیلے نہیں جیت سکتے یہ بات ان کے مند میں یہ ڈر ان کے مند میں ہو سکتا ہے فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کس طریقے سے تیاری کر رہی ہے اور کس طریقے سے ان کو ڈیفنس کرے گی پہلے تو ان کے اکھٹے ہونے کی کہانی سمجھ لیجیے پہلے تو کوئی اکھٹا ہے نہیں کبھی ممتہ الگ ہوتی ہے تو کبھی کیسی آر الگ ہوتے ہیں تو کبھی کیجری والا الگ ہوتے ہیں تو کبھی نتیش کیون نتیش کمار اپنی مہتوہ کا انچہ اور اپنا مہتوہ میڈیا کے مادیم سے لوگوں کے بیچ میں جتانے کا ایک سکوفہ ہے آپ یہ بتائیے کہ اتر پردیس میں اگر سب ایک ہو جائیں گے تو بھی اتر پردیس کی راجنیتی میں فرق پڑھنے والا ہے کیا اتر پردیس میں سپا بسپا ایک ہوئے تھے اب تو وہ ایک ہونے والے نہیں ہیں یہ تو سکتے ہیں اتر پردیس میں کیسی آر اکھٹے ہوتے ہیں تی ایم سی آتی ہے سٹالین آتے ہیں یا اتر پردیس میں فرق پڑھنے والا ہے کیا تو یہ جو سو کالڈ بھکشی ایکتا ہے ایک تو ہونے والی نہیں ہے اگر ہوگی تو کیا اثر پڑھے گا کس راجنیتی جہاں بھاجپا ہے بھاجپا کا جو برتو دندی ہے اس راجنیتی ہے اس سے اس کی لڑائی ہے تی ایم سی آر اکر ہماری لڑائی پسٹی بانگال میں ہے تو اس میں کیسی آر اور سٹالین کیا کر لیں گے ہم تو وہاں سیدھے ممتا دیدی سے لڑیں گے نا جی اور ہم جیتے گے نا پچیس سیس سے زیادہ چلی فیلال مڑی پور میں ہنسا ہے اور اس بیچ نیریندر مودی پردھان ماننی پردھان منتری جی کا امریکہ کا دورہ ہے تو بپکشی اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ ادھر وہ ہنسا کی طرف کبھی بھی بولتے نہیں اور امریکہ کے دورہ کر رہے ہیں دیکھیں بپکشیوں پر یہ اس بات کی اب سمجھ بھی ختم ہو گئی ہے کہ کس مددے پر کس کو بولنا چاہیے پردھان منتری کو کہاں لانا چاہیے کہاں گسیٹنا چاہیے یہ ان کی سمجھ ختم ہو گئی ہے یہ بھارت میں پہلی بار بھارت امریکی کانگریس کو دو بار اگر سمبودیت کرنے والا اکیلے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی ہوئے ہیں دنیا کے بھی بہت کم نیتا امریکی کانگریس کو دو بار سمبودیت کر پائے ہیں ایک نینسل منڈیلا بیسٹن چرچل اب نرمودی جی کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے سوابیمان کی بات ہے یہ ہمارے لئے سمبان کی بات ہے ایسے میں ان پر سوال کھڑے کرنا لو اینڈ آرڈر کا کام دیش کے گرہ منتری دیکھتے ہیں گرہ منتری اس پر لگاتار نجر بھی رکھے ہیں گرہ منتری وہاں جا کر بھی آئے ہیں اور اس کو بڑے پینی نگھا سے دیکھ بھی رہے ہیں مڑیپور ہنسا کا سب سے بڑا کارن کیا مانتے ہیں دیکھیں میں کوئی کارن کی میمانسہ نکالنے والا بیکتی نہیں ہوں کیونکہ اس کی ابھی جانچ اور پڑتال چل رہی ہے چاہے وہ میامار کے مادیم سے ہو چاہے وہ خوکی اور میتہی سمدائی کی آپس میں بیوید کرانے کے مادیم سے ہو چاہے وہ کرسچین اور ہندوٹوں کی لڑائی کرنے کا ہو چاہے وہ مسلمان اور ہندوٹوں کی لڑائی کرنے کا ہو تو یہ وشہ اس سمیں پرسانگیک نہیں ہے اس سمیں یہ ہے کہ دو گھٹوں کی لڑائی بند ہونی چاہیے وہاں شانتی بہال ہونی چاہیے اور اس کے لیے کیندر سرکار پورجور سے اور وہاں کی پردیش سرکار پریاسرت ہے شانتی بیوستہ بنانے گرے شانتی سمیتیاں بھی بن رہی ہیں موڈی سرکار جب سے آئی ہے تب سے کئی سارے انہوں نے ڈیرنگ فیصلے لیے ہیں جن میں سے تین سو ستر ہو یا تین طلاق ہو اور اب باری یو سی سی کی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یو سی سی کیا واقعی لاغو ہو پائے گا اور اگر ہو پائے گا تو اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں جو ورود کر سکتے ہیں اور کتنے سمیں میں لاغو ہوگا دیکھیں اس کا کوئی آنکلن نہیں کیا جا سکتا کون ورود کرے گا اور کتنے سمیں میں لاغو ہوگا ایک تو یہ ہے لیکن یو سی سی یونیفرم سیویل کورٹ لاغو ہونا چاہیے یہ ہمارا بہت لمبے سمیں سے ہمارا یہ بینیفرسٹو کا بھی شہ ہے اور ہم اس پر ڈٹے ہیں کہ یو سی سی لاغو ہونا چاہیے کوئی دیش کا انٹلیکچول آدمی یہ کہے کہ سمیدان سے دیش چلتا ہے سمیدان میں ورود آباشی چیزیں ہونی چاہیے کیا جب آپ سمیدان کو سیکلر کہتے ہیں تو پھر الپسنکیاء بہو سنکیاء یہ سمیدان ہے وہ سمیدان ہے یہ کیوں ہونا چاہیے جی جب سیکلر اسٹیٹ ہے تو سیکلر میں تو اس کی مہتوہ الگ الگ ہونے ہی نہیں چاہیے یہی بیسک بات ہے ورڈ کا کانون الگ کیوں بننا چاہیے یہ جو اپیزمنٹ کے لیے جو چیزیں لائی گئیں اور جو سناتن اور ہندتو برودی جو چیزیں لائی گئیں جان بوجھ کر کہ ان کو سب کو سمانت ہونا چاہیے سب کو سمانتا کے آدھار پر ڈیل کیا جانا چاہیے اور یونیفارم سیویل کوڈ آنا چاہیے کیونکہ کب کس کی شادی ہو کب کتنے بچے ہو کون بھوٹ کرے گا یہ دیش کی جنتہ جب ایک ہے سب کو سمان ادھکار ہے تو سمان کانون ہونا چاہیے اس میں کوئی برود آواز کی بات ہی نہیں ہے آپ نے سناتن کی بات کی فلحال ایک فلم آئی ہے جو کافی چرچاؤں میں ہے آدھی پوروش جس میں سناتن کا جو ہمارا جو دھرم گرنت ہے رامائن اس کو ہی توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اور جس پر بھاجپا نے اس کا سمرتن بھی کیا ہے اور اس کے لیے بھاجپا کے بہت سارے مکھے منتری ایسے ہیں جنہوں نے جن کا کریڈٹس میں نام آتا ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں بھاجپا دکھانا چاہتی ہے کیا دکھانا چاہتی ہے نہیں نہیں بھاجپا نے کوئی زمرتن نمرتن نہیں کیا ہے بھاجپا نے اس کا برود نہیں کیا ہے بھاجپا کا اس پست مت ہے کہ کلا کلا کے مہدیم سے آپ دیجھ کی سلسکرتی اور اس کو اگر دکھانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اسواگت کریں گے بچوں کو پتہ لے کے رامائن کیا ہے پاتر کیسے تھے کیا تھا لیکن رامائن کو اگر رامائن کی بھاونا کو کچھل کر پردرشت کریں گے رامائیڑ کی مریادہ کو سماعت کر کے پردرشت کریں گے ہمارے سدھے بھگوان رام کے بارے میں انوان جی کے بارے میں اگر ٹھیک پردرشن ٹھیک پردرشن ٹھیک پردرشن کی باشا نہیں ہوگی تو یہ چیز نہیں چلنی چاہیے اس کا ویرود ہونا چاہیے اس پر روک لگنی چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ابھی ایک ایک چیز اور میں بس پرانی پینشن کو لے کر کے بہت چل رہا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ پرانی پینشن بہال ہونی چاہیے کی نہیں دیکھئے اس ویشے میں نئی پینشن اسکیم اور پرانی پینشن اسکیم کیسی ہو اس میں کن سرکار نے دو جار پانچ سے یہ نئی پینشن اسکیم یہ ابھی آج کی نہیں ہے اور دو جار پانچ سے جو نئی پینشن اسکیم ہے وہ اسکیم دیش کے آرثک ترنت کو سوچار روپ سے چلانے کے لیے جلوری ہے ایسا مجھے پرائیما فیسی لگتا ہے پھر بھی سرکار نے پینشن کے بارے میں ایک سمیتی گھٹیت کی ہے کہ نئی پینشن اسکیم میں کیا مدلاب ہونے چاہیے پرانی پینشن اسکیم میں کیا رہنا چاہیے یہ اس کے لیے سمیتی اپنی ریپورٹ دے گی اس کے باہدار پر بات چرچہ کرے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو یہ تھے مانی راجز سبا سانسرد ڈاکٹر اینل جین جی اور آج ہمارے ساتھ جڑے ہمارے ساتھ بہت ساری چرچہ کی بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے موسیقی